میرے پاس سب آئے ہیں عمر شریف بھی آئے ہیں افتخار تھاکر بھی آئے ہیں نیسی چنوٹی بھی آئے ہیں لوگ ہوتے ہیں کہ وہ گیو آپ کر دیتے ہیں کہ ہم معذور ہم کچھ نہیں کر سکے ایسی کیا موٹیویشن تھی کہ آپ دوسرے لوگوں کا سہارہ بنیں اگر آپ محنت کا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا اور دیکھیں ان کا نام بھی ہوگا میں کہتا ہوں فنکار لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو ہم جیسے لوگوں کی وہ حمد بڑھاتے ہیں آپ کو گھر والے موٹیویٹ کریں گے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین حلید ڈیجیٹرل کے ساتھ میں ہوں رمشا جمیل دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کہتے ہیں کہ لوگوں کا احساس اور درد رکھنے والے لوگ بہت کم ہیں انہی میں سے ایک واسق منظور بھی ہیں جو خود تو معذور ہیں لیکن اپنے ہی جیسے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ان کو ویل چیرز تقسیم کرتے ہیں اور چیارٹی کا کام کر رہے ہیں لیکن کہانی اتنی آسان نہیں ہے واسق منظور کی حتوں کتابک اور تعلق جنرل زیال حق کے ساتھ رہے اور اس کے علاوہ ان کا بہت سے سیاسی ہندانوں کے ساتھ تعلقات ہیں بہت سے سیاسی لوگوں کے ساتھ یہ مل چکے ہیں اور بہت سے اداکار بھی ان کی دکان پر آتے ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں یہ ساری کہانی کیا ہے ہم واسق منظور سے ہی جانتے ہیں اسلام والیکم اسلام کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں الحمدللہ شکر اللہ یہ اتنی چھوٹی سی دکان ہے اتنے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں گھر کے تو آپ اپنے گھر کے ساتھ دوسرے لوگوں کے اخراجات کیسے منیج کر لیں بس یہ اللہ کی کرم نوازی ہے یہ جو سلسلہ چڑ رہا ہے اللہ تعالی چلا رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ گھر کے اس کا بھی چڑ رہا ہے سلسلہ ہمارا تو یہ جو ویل فیر کا کام ہے یہ تو میں اپنے شوق سے کرتا ہوں اور جیسے مجھے بہت چھوک تھا یہ پہلے سے بھی کہ ویل فیر کا کام کرنے کے لئے اور میں لوگوں میں سلسلہ مقشین اور اپنا ویل چیئرز بغیرہ تقسیم کرتا ہوں اور ہر پوگرام کرتا ہوں میں تو کہتا ہوں آپ لوگ بھی جب میرے پوگرام ہو تو آپ لوگ بھی تشریف لائیں آپ اس کی کوریج کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسا ہوتا میرا پوگرام تو اللہ کا شکر ہے اور یہ سب نظام چاہ رہا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ گیو آپ کر دیتے ہیں کہ ہم معذورہ ہم کچھ نہیں کر سکے ایسی کیا موٹیویشن تھی کہ آپ دوسرے لوگوں کا سہارہ بنیں نہیں یہ دیکھیں یہ معذوری دیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو مندہ اس طرح ہو جاتے ہیں لیکن اسے ڈیسارڈ نہیں کرنا چاہیے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ کی مدد سے اور سب سے بڑا آپ کے گھر والوں کا جو ہوتا ہے وہ ساتھ ہونا چاہیے آپ کو گھر والے موٹیویشن کریں گے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ کو حسنہ بڑھائیں گے جب آپ کا حسنہ بڑھائیں گے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں تو آپ میں سب سے اپیل یہی کرتا ہوں گھر والوں سے بھی جن کے بچے معذور ہیں جو چلنے پھر نہیں سکتے یا اور کسی کے سمیں گھر والے ان کا ساتھ دیں انہیں موٹیویشن کریں اور تاکہ وہ اپنے زندگی آسان بنا سکے آپ کیا کیا تقسیم کرتے ہو یہ سارے فنڈز آتے کہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے دیکھیں جی فنڈز جو آتے ہیں کہ آپ تقسیم تو میں ویلچیرز کرتا ہوں اور اپنا سلائیو مشین تقسیم کرتا ہوں اور یہ دوسرے ہوتے ہیں کوئی واکر وغیرہ سٹکس وغیرہ یہ ہوتی ہیں وہ میں تقسیم کرتا ہوں اور فنڈز کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ ہیں جو بڑے اچھے لوگ ہیں سیاسیوں کو چھوڑ کے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد کرے کیونکہ وہ خود بچارے اتنا کچھ کرتے ہیں وہ کسی کو کیا دیں گے لیکن بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جو اس میرے ویل فیر کو چلانے میں مدد کرتے ہیں آپ کی دکان پر اچھے نامور لوگ آتے ہیں ایسا کیا ایس دکان پر لوگ جہاں تک آ جاتے ہیں دکان میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ان لوگوں کی پیار محبت ہے کہ جو وہ آتے ہیں میرے پاس سب آئے ہیں عمر شریف بھی آئے ہیں افتخار تھاکر بھی آئے ہیں نیسی چنوٹی بھی آئے ہیں اور امانہ چند سب آئے ہیں سب آئے ہیں میرے پاس اکرمداز سب آئے ہیں سب آتے ہیں میرے پاس ان کا پیار محبت ہے کہ وہ میرے ساتھ اتنا کرتے ہیں میں کسی قابل نہیں ہوں لیکن وہ بہت میں کہتا ہوں فنکار لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو ہم جیسے لوگوں کی وہ حمد بڑھاتے ہیں آپ نے بتایا کہ آپ کی دکان کا افتتح کسی ایک نامر ستارے نہیں کیا تھا وہ کون تھے دیکھیں وہ میرے سیڈیز کی دکان تھی پہلے اب موبائل کی ڈال دی میں نے موبائل سیڈیز کی وہ ادنان سمی صاحب نے کیا تھا چھوٹی سی ایک دکان تھی تو انہوں نے کیا تھا ان کی بہت بڑا دل ہے میں تو کہتا ہوں کہ وہ ایسے بندے ہیں بہت ایسے کم بندے ہوتے ہیں جو کسی کو اتنا محبت کرتے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں فنکار سب اچھے ہوتے ہیں سب محبت کرنے والے ہوتے ہیں آپ کے جنرل زیال حق کے ساتھ تعلقات رہے ہتو کتابت رہی آپ ان سے ملے یہ سب کیسے آپ ان سے ملے تھے کیسے رابطہ ہوئے زیاد صاحب سے میری ہتو کتابت رہی ہے ان سے ملنے کا مجھے بہت شوق تھا اب اور اس کا کہہ دیں مجھے ایک جگہ اچانک ملاقات ہوگی اور میرے پاس وہ نیچے زمین پر بیٹھ کے مجھے ملے اور میں ان سے بڑا متاثر ہوں بہت ہے ایسے وہ بندے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ہے جانتی بڑی پوسٹ پر ہو کر اس طرح کوئی کریں تو بڑی مجھے بہت پسند ہے وہ سیاسی تعلق نہیں ہے میرا لیکن مجھے پسند بہت ہے وہ اچھا آپ جب ویلچئرز تقسیم کرتے ہیں یا آپ ویلچئرز پر تقسیم کرتے ہیں یا پھر آپ نیچے زمین پر بیٹھ کے تقسیم کرتے ہیں تو وہ جن لوگوں کو آپ تقسیم کر رہتے ہیں ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں دیکھیں جی ہر بندہ دیکھیں جس کو کوئی چیز مل جائے ایک چیز اگر کسے وہ چل پھر نہیں سکتا اگر وہ ایک جگہ بیٹھ رہا ہے اگر کوئی چیز مل جائے اگر ویلچئرز کی صورت میں مل جائے کوئی چل پھر سکے دنیا دیکھ سکے جو عورتیں ہیں جو ایسی خواتین ہیں جو اپنا روزگار چاہتی ہیں کہ روزگار ہمیں ملے تو ان کو صلاحی مشین مل جائے ان کو روزگار مل جائے اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی تو میری بھی ان سے بھی اپیل ہے کہ ایسے لوگوں سے اپیل ہے جو جن کو میں چیزیں دیتا ہوں بعض لوگ ایسے بھی نکل آئے ہیں جو آگے سے وہ بیج دیتے ہیں چیزیں بیج دیتے ہیں خدارہ حصہ نہ کیا کریں آپ کی ایک سہولیت کے لیے چیز ہے اور آپ کی جو روزگار کمانا چاہ رہی ہیں آپ کی اس میں آپ بڑچر کے حصہ لیں روزگار کمائیں گے اللہ تعالیٰ اور بڑھ کر ڈالے گا اگر آپ ایسے کریں گے کہ آپ کو ایک اگر چیز دیگی بیج دیں گے تو وہ چیز غلط ہو جاتی ہے اچھا آخری سوال کہ جو لوگ معذور ہوتے ہیں اس کو مجبوری بنا لیتے ہیں وہ بیگ مانگنے لگ جاتے ہیں ملک کا نام بدنام کرتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے دیکھیں جو انسان معذور ہے جو بیگ مانگتے ہیں غلط کرتے ہیں دیکھیں میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ ان کو سب سے بڑی گھر والوں کے سپورٹ ہونی چاہیے گھر والے سپورٹ کریں گے انہیں انہیں اس کام پر مجبور نہ کریں کہ وہ بیگ مانگیں آپ اگر وہی کام اگر آپ محنت کا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا اور دیکھیں ان کا نام بھی ہوگا اور ایک عزت کی زندگی گزاریں گے یقیناً واسق منظور کی کہانی نے آپ کو ضرور موٹیویٹ کیا ہوگا اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکے یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ